موضوع الدرس تعلیمات الالہیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة المضمن تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزملكم اللیل الا قليلا نصفه او انکس منه قليلا اوزد عليه ورتد القرآن ترطیلا انا سنلقی علیک قولا سقیلا انا شید اللیلی هی اشد وطعا واقوى مطیلا ان لکا فی النهار صبحا طویلا وازکر اسم ربک واتبتل اليه تبتیلا رب المشرك والمغرب لا اله الا ہوا فاتخذه وکیلا الحمدللہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ صورت المزمل جو ہے یہ مکی صورت میں ہے باتخذ دوسری بات یہ ہے کہ المزمل سے مراج جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کو اس خطاب سے خطاب کیا گیا کپڑے لپیٹنے کا مطلب کیا تھا مزمل کا معنی ہوتا ہے متضمل اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹ لینا جیسے آدمی کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے کپڑا لپیٹ کے سو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مزمل متضمل تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی جو میں نے کل کے درس میں عرض کی تھی کہ جب پہلی وحی آئی اور سرکار کو عالم دھبرائے ہوئے تشریف لائے بیٹی خدیجہ کے گھر میں تو آپ نے یہی ارشاد برمایا کہ زملونی زملونی مجھ پہ کپڑے ڈالو کپڑے ڈالو تو اسی کیفیت کو اللہ دبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ایک قول جو ہے وہ یہ ہے اور دوسرا قول اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے پریشان کر دیا کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے کوئی جدوگر کہہ رہا ہے کوئی کاہن کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کوئی قذاب کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے حضور اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کپڑا لیٹ کے کپڑا لپیٹ کے لیٹ گئے جیسے آدمی غمگین ہو تو ایسے کرتا ہے کہ کپڑے لپیٹ کے ساتھ جھوکا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پریشانی میں جو آپ نے کپڑے لپیٹے ہیں اس قیفیت کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ یا ایوہ المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے یہ دوسری وجہ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تضملا فی مرد خدیجہ تا بی بی خدیجہ کی جو چادر تھی نا اوڑنے والی اسی کے لے کے حضور بی بی خدیجہ کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹ گئے اپنی بی بی لٹ سکتے وہ بنا بھی نہیں حتیٰ کہ انسان روزے کی حالت میں بھی اپنی بی بی کے ساتھ لٹ سکتا تو وہ جو قیفیت تھی اس قیفیت کو سامنے رکھ اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ المسمن کہ اب آپ اپنے اتروں کا حضہ نفس کا آپ اپنے نفس کے فیدر کو چھوڑیں اور اٹھیں اللہ کی طرف سوجہ کریں تو بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بھی لکھی ہے اور بعض علماء کرام نے مفسرین عزام نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے وہ کہتے ہیں مزمل زاملہ زاملہ کا معنی حاملہ کسی بوجھ کا اٹھانا زملتہو اے حملتہو میں نے اس در بوجھ رکھا تو بوجھ اٹھانے کو بھی زمل کہا جاتا ہے تو اللہ نے اسی قیفیت میں خطاب فرمایا کہ اے میرے مدنی آپ پر سے اتنا بڑا رسالت و نبوت کا بوجھ ہے آپ لٹے ہوئے اٹھیں کڑے ہو جائیں تو بعض علماء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی لکھی ہے لیکن زیادہ تر رجوع مفسرین کا یہی ہے کہ حضور غم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے کپڑے میں لپتے ہوئے اور یہ خطاب جو ہے اس کو کہتے ہیں خطاب ملاتفت یعنی اللہ کے لطف و کرم کا اظہار ہے کہ حضور کے ساتھ اللہ کی کتنا پیار کیونکہ حضور حبیب سیدنا ابراہیم جو ہے ان کا لقب خلیل اللہ ہے لیکن میرا مدری تو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا بڑی یعنی آپ اندادہ کریں آپ کی محبوبیت کا کہ اللہ نے یعنی ایک اپنے لیے اصول قائم فرما دیا قرآن میں کہ میرے مدری آپ اپنی امت کو بتائیں کہ اگر آپ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو میرے مدری یہ غلام بنو یعنی اللہ کی محبوبیت بھی جس کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ کتنا بڑا محبوبیت کے مقام پہ ہوگا جس کی اتباع کرنے سے بندہ محبوب ہو جاتا ہے صحابہ دیکھیں تابعین دیکھیں اور یا اللہ دیکھیں یہ سب اللہ کے محبوب کیوں بن گئے گئے یہ متبع تھے حضور محمد مصطفی جتنی وہ اتباع نبی میں بڑھتے گئے اتنی اللہ کی محبت میں بڑھتے گئے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جماعت کو دیکھنا ہو یا کسی عالم کو دیکھنا ہو یا کسی پیر کو دیکھنا ہو اس کا علامت کیا ہے یہ دیکھو کہ کتنا بڑا متبع ہے حضور جتنی جتنی اتباع زیادہ ہوگی جماعت اللہ کی محبوب ہوگی جس عالم میں اللہ کی خشیت اور اتباع رسول اکرم زیادہ ہوگی وہ اللہ کا محبوب ہوگا کہ ولی اللہ اولیاء اللہ مان اللہ کے دوست تو دوست تو تب بنے گے جب اس کے حکم پہ چلیں گے یہ وہ بڑی عادی باتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ نہیں ہے کہ اگر بزرگ کی اولاد ہے تو بزرگ ہو نو علیہ سلام کی اولاد بھی کافر ہو گئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر پیر کی اولاد پیر ہو جائے ہر عالم کی اولاد عالم ہو جائے یہ نہیں ہے یعنی نبی کے گھر میں کافر حضرت نو علیہ سلام سب سے پہلے رسول ہیں بیٹا کافر ہے اچھا اللہ کی نشان بیوی کافر ہیں بیٹا بھی کافر ہے بیوی بھی کافر ہیں یہ سارا انتہان ہوتا ہے اتباع اور اطاعت کے اندر کہ آپ نے کسی عالم کو اس کے علم جب مانے یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقریریں اچھی کر لیتا ہو تقریر کو بڑے بڑے لوگ کر لیتے ہیں بڑے بڑے دنیا میں مقرر ہیں پروفیسر ہیں خطاب کرنے والے ہیں سکالر ہیں بالہ گا تو فلمی اداگار بھی بڑی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں یہ مدار نہیں مدار ہوتی ہے انما یخش اللہ من آہ عنہ انگریضوں نے آپ کے وارن پہ گرفتاری جاری کر دیئے اور صاف ظاہر تھا دشمن تھے کہ بھی سزائے بہت ہوگی اس زمانے میں تحریک چل رہی تھی انگریتوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی ایک اللہ کے حرم میں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں بڑا آسان حل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آج کل ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں نا جی حضرت ہم لوگ کہاں جائیں ہر مولوی قرآن پڑھتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے حوالے دیتا ہے ہم کی طرح جائیں ہمیں کیا بتا رہے تو چلو اگر قرآن حدیث تمہیں سمجھ نہیں آتا تو ایک موٹی سی بات دیکھ لو کہ تحریکِ آزادی کی جب جنگ لڑی جا رہی تھی انگریزوں کے خلاف جب جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ کون کون سے علماء اور کون کون سے مشایخ اور کون کون سے دیر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جیلوں میں تھے اور ان کو ہنسیاں دی جا رہی تھی ان کے چمڑے اتارے جا رہے تھے ان پہ کوڑے برسائے جا رہے تھے اور اس وقت کون کون مولوی تھے جو حلوے کھا رہے تھے اور جاگیریں سمیٹ رہے تھے کون کون مخدوم تھے جو لقب لے رہے تھے مخدوم کا کوئی سر کا کوئی ڈکل کا ان پتہ لگ جائے گا کہ حق والے کون ہے مشکل کیا ہے بھئی ایک آدمی کفر سے لڑ رہا ہے ایک آدمی کافروں سے دل کے جاگیریں بنا رہا ہے تو سنی بات ہے سنی بات میں سمجھ نہیں آتا حق والا کون ہے آپ مولی پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں اور ان کی ہزاروں ہزاروں ایکر زمینیں ہیں اور ان کے بعد بڑے بڑے خطابات ہیں یہ سب کس نے دیئے ہیں کسی اسلام کی قربانی میں ملے ہیں یا انگریز نے دیئے ہیں سابت اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت فتحے دیئے تھے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے اور کون لوگ تھے جنہوں نے سپاس نو میں پیش کیے ہیں ویسرہ ہند کو یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی کی بات نہ مانیں تاریخ ہے وہ تو بدل نہیں سکتی اور اس کو تو کوئی نہیں بدل پھکتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ہنسیوں پہ لٹکائے گئے ہیں اچھا بعض لوگوں کو لٹکا کے ان کا چمڑا اتارا جاتا تھا جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں پھر اس میں نمک ملچ ہی دالا جاتا تھا تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیں خود تمہیں بدل لگ جائے گا اسی طرح آج بھی آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رات دن جو ہے مسجدوں میں ہیں مدرسوں میں کال اللہ و کال الرسول میں گزرتی ہے اور کتنی لوگ ہیں جن کی راتیں مجرے میں ہیں گانے میں ہیں بجانے میں ہیں پینے پلانے میں ہیں تمہیں پتہ نہیں لگتا حق میں کون ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے تمہیں اپنی آنکھوں سے درہ زور کر کے دیکھ لو بھی اور سے شریف وہ منایا جاتا ہے وہاں گانے والیاں بلائی جاتی ہیں وہاں سرکس لگائی جاتی ہیں وہاں تھیدر لگائی جاتی ہیں کیا ان کا سواب پخشتے ہیں اللہ کے ولی کی روح کو اور ایک طرف وہ لوگ ہیں ما شاء اللہ قبرستان ہے سیدھی قبرے ہیں مٹی کی قبرے ہیں نہ کوئی اس پہ گمبد ہے نہ اس پہ کوئی کمرہ ہے نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن جناب سعادی ہے مسجد ہے یا مدرسہ ہے اور رات دن قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آسکتا کہ حق کون ہے اور بات بھی کون ہے یہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات ہے بندے کو پتہ نہیں لگتا ایک آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے جی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں کملی والے پہ میری جان بھی قربان اولاد بھی قربان مال بھی قربان حضور کا نام لے کے بھی میں چون لیتا ہوں داری نہیں رکھتا ایمان سے کہو یہ منافق ہے یہ عاشق ہے بھئی دعویٰ تو ہے میں حضور پہ قربان ہوں حضور کی سنت کے مطابق داری بھی نہیں رکھتا شکر بھی نہیں بناتا لباس بھی نہیں پہن تھا صرف دعویٰ کرنے سے جنت پہل جائے گی ایسے تو مکہ والے بھی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے ایسے تو یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اب اسی سے اندازہ کریں کہ جو ساری دنیا کو علم پڑھانے آیا علم سکھانے آیا جو دیوانوں کو فلزانہ بنانے آیا جب اس کو دشمن کہتے تھے دیوانہ ہے جادوگر ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو اس لیے یہ خطاب ملاتفت ہے یہ اظہار کرم ہے کہ اس انداز میں خطاب کیا جائے جس انداز میں محبوب موجود ہے اسی انداز میں اللہ نے خطاب فرمایا کہ میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ اس کو کہتے ہیں خطاب ملاتفت کہ ایسے لطف و قرم کا خطاب ہے کہ یا ایوہ الم الزمن اور آگے خطاب کے بعد یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا فرمایا کم اللیل یاد رکھیں یہ نہیں خطاب فرمایا کہ حضور ابھی ہم جنت سے آپ کے لئے کھانا بجھواتے ہیں آپ کیوں گم کریں ابھی ہم آپ کے لئے جنت سے لباز بجھواتے ہیں پوشاکے بجھواتے ہیں کیا مشکل ہے اللہ کے میرا مدنین کھڑے ہو جاؤ رات کو میرا محبوب بننا ہے تو محبوب بننے والے بستروں پہ نہیں سوتے میرا محبوب بننا ہے تو پھر اس کے لئے تو محنت کی ضرورت ہے من طلب الاولا صحیر اللیالی عرب میں کہتے ہیں محابرات عرب میں کہ جو آدمی بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ نے بھی حضور کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں مانا نہیں کہ کھڑے رہے مانا نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ قلیلن یعنی پہ استثناء ہے اب اس میں دو قول ہیں کہ استثناء عدد اللہ علیہ سے ہے یا استثناء زمان اللہ علیہ سے ہے بات کو سمجھیں اللہ کریں سمجھا جائے اور مجھے بھی اللہ سمجھانے کی توفیق دیتے ہیں رات کو کھڑے ہو جائیں مگر تھوڑا کیا مانا بعض درمادیں اس سے مراد عدد اللہ علیہ کہ اچھا اگر کبھی کبھی کوئی تھوڑی راتیں ہیں نہ بھی جاگیں تو کوئی حرج نہیں یعنی استثناء جو ہے وہ عدد اللہ علیہ سے ہے کہ مہینے کی پوری راتیں نہیں بلکہ اگر کچھ راتیں نہ جاگیں کوئی بات نہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں استثناء جو ہے وہ زمان اللہ علیہ سے ہے کہ میرا مدنی ساری راہ بھی جاگو اللہ کے لئے لیکن تھوڑا سا سو بھی جاؤ تو زمان سے استثناء ہے یا عدد اللہ علیہ سے ہے یا زمان اللہ علیہ سے ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ زمان اللہ علیہ سے ہے کیونکہ آگے تقسیم موجود ہے اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوْ اِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا یا تو آپ ایسا فرمائیں کہ آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ دیادہ اب علماء نے فرمایا ہے اس کی کیفیات یوں ہیں کہ ساری رات جاگیں تیسرا حصہ آرام فرمائیں دو حصے عبادت میں گزاریں یا آدھا حصہ نِسْفَهُ آدھا حصہ عبادت میں آدھا حصہ آرام میں گزاریں یا پھر یہ ہوگا کہ دو حصے جو ہیں آرام میں گزاریں اور ایک حصہ عبادت میں گزاریں یعنی اب آپ رات کو تقسیم فرما لیں یا تو دو حصے رات کے جاگتے رہیں اور ایک حصہ جو ہے اس میں آرام فرما لیں اور دوسرا یہ ہے کہ یا آدھی رات جاگتے رہیں اور آدھی رات آرام فرما لیں یا یہ ہے کہ دو حصے آرام فرما لیں اور ایک حصہ جاگتے رہیں یہ تین حالتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اب یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی علماء اکرام کی ابحاث ہیں کہ وہی بدایر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم عمر ہے حضور کو اٹھیں کم تو کیا تحجید فرض ہے یا تحجید نفل ہے تو بعض وہ کہا اور وہ حد سین نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ان نے فرمایا کہ تحجید جو ہے کو یا وہ بھی فرض ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ بھئی فرض اگر ہوتا تو پھر اللہ اختیار نہ لیتے کہ آدھینا آتی یا دو حصے یا ایک حصہ دیکھے نا نواز فجر فرض ہے عشاء فرض ہے اب یہ اختیار تو نہیں دیا سکتا کہ مرضی آئے تو چارکار پڑھ لو اور مرضی آئے تو دو پڑھ لو فرض ہے تو فرض ہے اس میں تو برد و بجل ہو نہیں سکتا اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نفل تحجید جو ہے نفل ہے نواجب ہے بلکہ نفل ہے انہوں نے بھی قرآن کی ایک آیت سے اس طرح وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمائے کہ رات میں سے جو ہیں آپ جو ہے کچھ نیند چھوڑ کے نواز پڑھیں تو تحجید کا نافلہ کہا گیا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ہے کہ ایک فرض ظاہد ہے نافلہ مانا زیادہ یعنی باقی فرائض پانے ہیں لیکن یہ بھی اب ایک فرض ہے اصل قول جو ہے یاد رکھو یہ ہوتا ہے مفسرین میں ہمیشہ یاد رکھو اختلاف ہوتے ہیں حضور بہر کے زمانے میں بھی صحابہ میں اختلاف ہو جاتے تھے صابعین میں بھی اختلاف ہوتے ہیں وہ اختلاف علمی ہوتے ہیں وہ اختلاف نہ لڑائی کے لیے ہوتے ہیں نہ فساد کے لیے ہوتے ہیں فہم ہے اللہ نے ہر کسی کو اپنی فہم دی ہے یہ تو آر مسئبت ہو گئی ہے نا کہ آج اختلاف کا منہ ہی یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کو کافر کرو اور ایک دوسرے کو لڑائی کرو اور قتل کرو اور جھگڑے کرو یہ نعوض بھی یہ تو اللہ کا عذاب ہے یہ اختلاف تھوڑا ہے یہ تو عذابِ خداوندی ہے اور محدثین اور فقہہ کا کمال یہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں بھی دیکھیں دو صحابہ کا قول ہے اور دونوں صحابی ہیں دونوں صادق ہیں دونوں سچے ہیں دونوں محمدِ مدی کے غلام ہیں تو کنشش کرو کہ ان کے اقوال کو جمع کرو جیسے کہ نصاب کے طور میں میں عرض کروں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو جائے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور کا نامہ ہے نا دروش شریف پڑھ لیا کرو پورا دروش شریف نامی پڑھ سکو نا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف آجاتے ہیں صل اللہ کیوں قرآن میں بھی دونوں سرے کا حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو صل اللہ علیہ وسلم میں دونوں سرے آجاتے ہیں یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور حضور پاک کا بھی حکم ہے کہ جب نام آئے دروش شریف اور پھر کتنا بڑا انام ہے یہ بھی یاد سنا ہے آپ نے کہ نہیں حضور نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجے گا قیامت میں اتنا میرے قریب ہوگا اس سے بڑا انام کوئی ہے کہ حضور کے قریب ہوگا جنت میں اللہ اکبر اللہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ دس دس پارے قرآن بھی پڑھتے تھے اور ایک ایک لاکھ تفاہ دروش شریف بھی پڑھتے تھے اور ایک لاکھ کلمہیں تیبہ کا ذکر بھی کلتے تھے یہ کہنے کی باتیں نہیں کرنے کی باتیں ہیں کروگے تو سمجھ آئے گا کہنے سے سمجھ نہیں آتا عام تو سمجھیں یاد ایک لاکھ تفاہ دروش شریف کیسے پڑھتے تھے یا بات بھی پڑھتا ہے نا اللہ آسان بھی کر دیتا ہے وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے اب ایک آدمی نے مدنی سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پہ ایک لہات ایک چادر کے اندر کچھے سو سکتے ہیں اپنے فرما کے سو سکتے ہیں چلا گئے حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے خوش دنوں کے بعد ایک آدمی آیا اسے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ایک بستر پہ ایک چادر کے نیچے لیٹ سکتے ہیں اپنے فرما کے نہیں اب دیکھیں دو حدیثیں ہو گئی ایک میں فرمایا لیٹ سکتے ہو اور ایک میں فرمایا کہ نہیں لیٹ سکتے ہو اب دشمنوں کے ہاتھ میں برطیر آ جاتے ہو کہتے ہیں جی اب کیسے حضور کی حدیث مال لیں من کے لیے حدیث انہی کو فربانہ بناتے ہیں کہ اب دو حدیثیں کیسے ہو سکتے ہیں اس کو کہا کہ لیٹ جاؤ اس کو کہا کہ نہیں لیٹو اللہ نے ابھی دو باتیں کیسے کہہ سکتا ہے یہ حدیث غلط ہے اسی سے من کے لیے حدیث پیدا ہوئے کہ جب حدیث سمجھ نہ آئی حدیث کا انکار کر گئے جب فقہ کا مثلہ سمجھ نہ آیا فقہ کا انکار کر دیا جب تصفف کا مثلہ سمجھ نہ آیا تصفف کا انکار کر دیا حالانکہ قیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فاطل بیوتا من نبوا بہا کسی کے گھر میں جانا ہے دروازے سے جاؤ ان علماء سے رجوع کرو اور جو عاشق رسول ہیں علماء ہیں فقہہ ہیں محدثین ہیں انہوں نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں فرمانیں محمد مصطفیٰ ہیں لیکن جس کو منع فرمایا تھا وہ نوجوان تھا نوجوان سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ جمع کر بیٹھے اور جس کو اجازت ہی تھی وہ بڑا آدمی تھا اس سے کوئی خوف ہی کوئی نہیں تھا اب بڑی بڑا دو جو پڑے ہوں وہ کیا کرنے کے بلا وہاں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو پھر ان کو سلطی میں مارنے کی کیا ضرورت ہے ان کی اجازت نہیں بھی کٹھے سو جاؤ اور جہاں آگ لگنے کا خوف تاوہ بھر میں ہمت لیٹھوں اب دیکھیں دونوں حدیثیں صحیح ہو اور دونوں حدیثوں کا فرمان جو ہے سمجھ آ گیا تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اس مسئلے کو بھی اور اباں نے حل کیا کہ بھئی کیا تحجد واجب ہے یا نفر ہے انہیں کہا حاصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے حکم لیا تھا اس وقت تحجد جو ہے گویا واجب اور فرض کے درجے میں تھی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کے ریائیت کر دی کہ بھئی اب آدی راہ دیا تیسرا حصہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی اللہ توفیق دے تحجد پڑھ لو تم چار گھنڈے نہیں پڑھ سکتے دو گھنڈے پڑھ لو دو گھنڈے نہیں پڑھ سکتے ایک گھنڈہ پڑھ لو ایک گھنڈہ بھی نہیں پڑھ سکتے دو سمنٹ پڑھ لو تحجد والوں میں تو آ جاؤنا تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو تھا وہ پہلا حکم تھا اسی صورت میں اللہ نے ریائیت فرما دی اب بعض علماء نے فرما ہے کہ واجب تو پھر بھی رہی لیکن وقت میں ریائیت ہو گئی بات سمجھیں کہ نماز اسی طرح واجب رہی لیکن وقت میں ریائیت ہو گئی اور جب اللہ نے پانچ نماز حضور کی عمد میں فرد فرما دی تو اب وہ واجب بھی نہ رہی اب نفل ہو گئی جب اللہ نے پانچ نمازیں فرد فرما دی تو اب فرد صرف وہ پانچ ہے اس کے بعد کوئی فرد نہیں ہے اب اس کے بعد سنتیں ہیں بعض سننے معقدہ ہیں جو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی جیسے فجر کی نماز کی پہلی دو رکھاتے ہیں ظہر سے پہلے چار رکھاتے ہیں مغرب کے بعد کی دو رکھاتے ہیں عشاء کے بعد کی دو رکھاتے ہیں معقدہ ہے تاقید والی سنت ہے اور بعض سنتیں غیر معقدہ ہیں کہ اثر سے پہلے آپ نے پڑھ لیا چار سنتیں عشاء سے پہلے آپ نے چار سنتیں پڑھ لی بہت بڑا ثواب ہے لیکن معقدہ نہیں ہے تو اسی سے علماء نے مسئلہ سمجھا دیا کہ بھئی پہلے تحجد جو ہے وہ فرد کے درجے میں تھی اور اس کے لئے اوقات بھی وہی تھے بعد میں اللہ نے اوقات میں ریائد کر دی اور جب پانچ نمازیں فرد ہوئی تو اب وہ فرد ہی نہیں رہی اب وہ نفل ہو گئے اور ایک اور علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ تحجد جو ہے وہ امت کے لئے تو اللہ نے ریائد کر دی نفل ہوگی لیکن حضور پہ ہمیشہ واجب رہی لیکن راجع کور یہی ہے کہ جب نفل ہو گئی تو حضور کے لئے بھی نفل تھی یہ علیہ دا بات ہے کہ حضور پاک نے تحجد زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی سفر میں بھی نہیں چھوڑی صرف ایک رات ہے جس میں حضور نے تحجد نہیں پڑی وہ لیلت ملدلفہ ہے کہ جب حج کے دنوں میں حضور ارفان سے واپس آئے اور رات ملدلفہ میں گزاری تو صرف مغرب اور عشاء کی نماز پڑی تحجد نہیں پڑی حضور لیلت گئے سو گئے تو اس لئے والعواء نے فرمایا کہ حضور کا محمد دلفہ میں تحجد نہ پڑنا یہ امت میں رحمت تھی کہ کل دستاری کو امت نے بڑا کام کرنا ہے کنکریہ مارنی ہے قربانی کرنی ہے سر موڑانا ہے حصل کر کے پھر تماف دیارت میں جانا ہے تو چلو یہ رات کو آرام کرنا ہے اور جو عاشق ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے نید کی ہے نا وہاں سو جانا بھی سنت ہے اذنی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اگر حج نصیب کرے تو ملدلفہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ تاکہ سنت نہ ہو جائے دو مسئلے آگئے ہیں کہ اب تحجد جو ہے وہ نفل ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جس بندے نے تحجد پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کو چاہیے کہ وہ وطر جو ہے وہ تحجد کے بعد پڑھے یعنی پہلے تحجد پڑھے اس کے آخر میں وطر پڑھے پھر جب فجر کی ادان ہو جائے تو دو رکع سنت پڑھے یہ افضل ہے اچھا اگر کسی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ تھکا ہوا ہوں شاید نہ اٹھ سکوں تو وہ اشاءاللہ کے بعد وطر پڑھ لے اچھا ایک آدمی نے اشاءاللہ کے بعد وطر پڑھ لیے ہیں لیکن تحجد کے وقت بھی جا گیا ہے تو تحجد پڑھنا منا نہیں ہے تحجد پڑھو وہ تو یہ ہے کہ وطر نہیں پڑھے ہیں تو وطر آخر میں پڑھو تحجد پہنے پڑھو لیکن آپ نے وطر پڑھ لیے ہیں آپ تحجد پڑھیں اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ تحجد میں آٹھ رکاتیں ہیں اور افضل یہ ہے کہ چار چار رکات پڑھی جائیں کہ ان کے حدیث مبالک میں ہے کہ بی بی آئیشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کانیو سلی اربعن اربعن حضور چار چار رکاتیں پڑھتے سے لیکن اگر کوئی دو دو رکات پڑھے سب بھی جائن ہیں صرف دو رکات پڑھے سب بھی جائن ہیں اور اسی طرح مدرہ سمجھ لیں کہ عام طور پہ لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ تحجد کا معنی ہوتا ہے مید سے اٹھنے کے بعد پڑھی جائے یہ غلط مطلع ہے اب یہ آپ عشاء پڑھیں گے عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے سنت پڑھی اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے جارکات پڑھنے یہی تحجد ہے تحجد کا معنی ہوتا ہے مید کا چھوڑنا تو عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی آپ نید کو چھوڑیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہے اس کو یقین نہیں ہے سونے سے پہلے وہ دکھر رہو چارکات پڑھ کے سو جاؤ تو ہمیں تحجد ہو گئی تو یہ مسائل جو ہیں لیکن تحجد کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو عرش سے نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر کمائی علی کو بشان ہی اور اعلان فرماتے ہیں ہر ہر مستغفر کہ دعائیں مانگیں وہی وقت تو جب اللہ خود بطو کو بولا رہا ہے کہ آؤ مانگو مجھ سے تو لہذا یاد رکھیں کہ تحجد کے لئے یہ احکام ہیں جن کا ذکر یعنی مختصرا میں نے کر دیا ہے اگر زیادہ دیکھ رہا ہے تو قطب الاحکام میں دیکھیں فقہ کی کتاب میں دیکھیں تو تفسیر میں تو موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بھی آنکھ دی جاتی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیل قوم اللیل اللہ قلیلا نصفا ونکس منہ قلیلا اوزد علیہ رات للقرآن ترطیلا اور اس میں یہ مسئلہ نہیں گیا باقی ناصخ اور منسوخ کہ اللہ تبارک وطالعہ کبھی ایک حکم دینے کے بعد وہ اگر چاہیں تو اس حکم کو ختم بھی کر سکتے ہیں تو پھر پہلا حکم منسوخ ہو جائے گا اور آخری حکم ناصخ ہوگا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ ناصخ اور منسوخ صورت کے اندر موجود ہے یعنی دونوں حکم ایک جو ہے کبھی منسوخ الحکم ہوتا ہے کبھی منسوخ التلاوت والحکم ہوتا ہے کبھی منسوخ التلاوت ہوتا ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے اب دیکھیں اللہ نے حکم دیا اور آخر میں جا کے کیا فرمار اِنَّا اَبَّقَ يَعْلَمُ اَنَّا تَقُو اَنَّكَ تَقُوب عَدْرًا منسوخ اسی میں معاف کر دیا تو اب دیکھیں ہم آیات پڑھ رہے ہیں پہلی آیت منسوخ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا یعنی منسوخ الحکم ہے منسوخ التلاوت نہیں ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ منسوخ التلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے جیسے کوئی مرد یا عور دنا کرے اور دونوں شادی شدہ ہوں ان کی صدا کیا ہے کہ رجم پتھر مار مار کے مار دو تو وہاں جو ہے وہ آیت منسوخ التلاوت ہے منسوخ التلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناصخ کا ذکر تو ہے منسوخ کا ذکر ہی نہیں ہے یہ بھی ایک قسم ہے سمجھیں اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا اللہ نے حکم دیا تھا میرے مدنی اب آپ قابی کی طرف ہو تھے بہتر مقدس کی طرف ہو کر نا چھوڑ دیں تو اب یہ ناصخ تو موجود ہے لیکن بہتر مقدس کی طرف روح قبلے کی آیت تو موجود نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں آیت بہی پہلی کوئی آیت موجود نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو بہتر مقدس موجود نہیں تو انشاء اللہ زندگی باقی تو بات باقی ایرام کی چادر کو آب زمزم سے دھونا جائز ہے بلکل جائز ہے زمزم پانی ہے یہ جو مسئلے ہم نے بنا رکھے ہیں کفن زمزم سے دھروا لو تو مردہ پخشا جائے گا ہو تو ابو جائز سار زندگی زمزم نہیں پیتا رہا اور جہنم میں پڑا ہو ہے ہو تو نہیں بکشا کیا آپ تو زمزم پیتے ہیں نا انہیں تو کوئے کھوٹ کے زمزم ظاہر کیا اور زمزم پلایا ساری دنیا کو پھر بھی جہنم میں گئے تو یہ دھونا دلانا کوئی جہنم سے بھی بچا سکتا وہاں عقیدہ کام آئے گا امام کی آمین سے پہلے لوگ آمین کہیں بلکل نجائز ہے کیونکہ ہمیں امام کی اقتدا کرنی ہے اذا اکبرہ خقب دیرو جب امام کہے اللہ اکبر تم اس کے بعد کہو نہ کہ پہلے کہو میاں بیوی برابر ہو کے کھڑے ہو جائیں تحجد پڑھنے کے لئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ بیوی پیشے نہیں کھڑی ہونا چاہتی ہوگی نا مسابات کا زمانہ ہے نا بس ایک خیال کرنا بیوی کو آجے نہ کھڑا کر دی باگی کوئی آجے برابر ہو تو گزارہ اللہ کے بندے وہ مسئلہ فرض نماز کا ہے کہ ہم فرض نماز پڑھے ہیں اور عورت بھی فرض نماز پڑھے ہیں اب اگر عورت آگے آجائے اپنا برابر جائے تو نماز نہیں ہوگی نفل میں لاکھ دفعہ برابر کھڑی رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر فرض نماز کی پہلی رقاعد میں ہم شریک ہوں ابھی ہم نے سبحانک اللہ ہم نہیں پڑھا امام نے فاطحہ پڑھنی شروع کر دی آپ خاموش رہیں کوئی ضروری نہیں جب امام پڑھا ہے تو اب سننا واجب ہوگیا احرام کی حالت میں سر پہ ٹوپی رکھنا جائز ہے احرام ہے یہ کہ سر ننگا رہے ٹوپی رکھنے کیا مطلب عورت کا چیرے پہ کپڑھانا ہو مرد کے سر پہ کپڑھانا اچھا کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور بھی کیا ہے کہ مرد کا حالت احرام میں سر پہ کپڑھانا نہ ہو اور عورت کے چہرے پہ کپڑھانا ماشاء اللہ آج ہمارے مرد عورتیں دونوں احرام میں ہیں مردوں کے سر پہ بھی کپڑھانا نہیں عورتوں کے چہرے پہ بھی کپڑھانا ہے یہ ہر کا تو اتار ہوگے نا اگر ہی نہیں تو پھر حکم کس کو دیا گیا ہے عورت کے چہرے پہ کپڑھانا نہ ہو مانا احرام کے بغیر تو کپڑھانا ہونا چاہیے نا احرام میں تب اترے گا تم نے تو ہمیشہ کسی اتار دیا میں نے مسجد آئیشہ نے عمرہ کیا بلکل دوست ہے جہرانہ سے کیا حضور نے خود جہرانہ سے کیا اگر عام نے عمرہ کیا ہے شفال میں اور حج بدل ہے بلکل حج بدل کرو کوئی منہ نہیں ایک آدمی بیمار اللہ شفاہ تعافرم اللہ ہر بیمار کو شفاہ تعافرم میرا بائی گزارش یہ ہے کہ آناب کے نزدیک جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے سبحانک اللہ ہممہ دوسری 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 رکعات درود شریف اور تیسری میں دعا اور یہ بھی حدیث موطع امام محمد میں موجود ہے اور حناب رحم اللہ اور امام شاہ رحم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے پھر درود ہے پھر دعا ہے جناز عدود کا ٹھیک ہے کوئی حدیث جب موجود ہے جھگڑے نہیں نماز میں سر کو نہ دھا پہ بالکل منع ہے نماز مقروع ہو جاتی ہے ایک یہ ہے کہ کپڑا نہ ہو تو مجبوری ہے ورنہ حضور پاک نے ساری زندگی نماز سر کے اوپر کپڑے کے بغیر نہیں پڑی ادھا احرام میں نماز میں پاؤں کے تخنے تخنے تو ویسے بھی ننگے ہوں نماز ہو یا نماز کے اندر یا باہر کبلہ روخ لوگ ٹانگے کر کے سو جاتے ہیں ان کے نزدیک یہ بات بے عددی میں شامل نہیں ہے ہر ملک کا رواج ہے ہمارے ملکوں میں بے عددی ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان کے ملکوں کے اندر یہ بے عددی نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹانگیں نہیں کرتے ہیں وہ بے عدد ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو ہم نے ٹانگ یوں کی سو گئے اب جب اٹھیں گے تو ہمارا روخ کبلے کی طرف ہوگا کے نہیں اور آپ نے اگر سر کابی کی طرف کے سو گئے جب اٹھو گے تو آپ کی تو پشت ہوگی وہ کہتے ہیں بے عدد تو یہ ہے ہم تو بے عدد نہیں ہیں سر کابی کی طرف ہوگا اٹھیں گے تو پھر پشت ہوگی بہرحال جن کے نزدیک یہ بے عددی ہے وہ ڈکریں جن ملکوں میں یہ بے عددی میں شاملی گئی تو وہ تو بے عددی سمجھ نہیں بیچارے اگر نید آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز نہیں پڑ سکتا حرام ہے موبائل سے فلم بنائے موبائل سے بنائے یا کیمرے سے حرام ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی رجوع کر دیا ایک سال کے بعد دو طلاق دے دی اب کام پکا ہو گئی یا تین ہو گئی جان چھٹ گئی ہمیشہ کہ نہیں اب رجوع نہیں کر سکتا اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے سیفٹی سے سر موڑ لے بلکل جائز ہے اگر میں اس نیت سے طلاف کروں کہ یا اللہ تیرے گھر کا طلاف ہے اور میری مشکل حل کر مجھے نوکری مل جائے بلکل ٹھیک ہے یہی تو حکم ہے کہ پریشانی اور نماز پکڑو تو طلاف ہی نماز کے حکم میں ہے امہیں کے دوران میں نے طلاف کیا حجر عصبت کو گوشا دیا کہبے کے دروازے کے ساتھ چمٹ گیا کوئی حرج نہیں چند بار گدوانے کے بعد حیال نہیں ہوتا پورا اس طرح پھلواؤ یا چوتھا حصہ بال کر جائے ہم جدے سے آئے ہیں اور ہم نے حج کرنا ہے عمرہ نہیں کیا نہ کریں ملکل جدے مکہ وارے عمرہ نہ کریں حج کریں ایک آدمی نے جدے اپنے گھر سے اعرام بند تکسی نہیں ملی اعرام کھول دیا بعد میں مکہ آیا مسجد عائشہ سے اعرام بند کے عمرہ کیا دم دیکھو نا جو پہلا اعرام کھول دیا اسی دن آیا یا کئی دن کے بعد آیا اگر اسی دن آگے مسجد عائشہ سے پھر اعرام بند گیا کوئی دم نہیں لیکن کئی دن گزر گئے دم ہے عمرے کے لئے آیا ہو حج ہو جائے گا لیکن نظام اسلامی کو نہ توڑے عمرے والے چلے جائیں جب اللہ چاہے گا نصیب کرے گا شبار میں عمرہ کیا ہے پہلے حج نہیں کیا عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا اگر میں نے عشر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد دو تین طلاف کر لیے مغرب کے بعد دو دو رقعات پڑی بلکل ٹھیک ہے وہ تو اوقات مقروع آئے ان میں نماز پڑھ نہیں نہیں تھی مردوں کے آگے عورتوں کی صف فرض نماز میں نماز نہیں ہوتی کہتے جی کہ کیا اہل تشیع جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں بھئی ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے فسد الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کتاب کا نام ہے اس میں دو ہزار روایتیں ان نے لکھی ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے غیرہ حضف زیدہ نقص پدرہ اب اگر انہیں توبہ کر دیئے تو اچھی بات ہے قرآن کو مانتے ہیں تو الحمدل اللہ ورنہ کتابوں میں ان کے یہی ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے امام محمد ابن حسن شہبانی جرہ نے کی یاد رکھو یہ جرہ تعدیل ایک بڑا علم ہے ایک راوی کو ایک محجز کہتا ہے یہ قوی ہے دوسرا کہتا ہے ضعیف ہے یہ تو بہت بڑی علمی بات ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جمہور کی رائے کیا ہے اگر جمہور اس سے روایت لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو عنیف رحمت اللہ جو ہیں یہ تو تقریبا بچہ بھیجری کے بعد پیدا ہو گئے یعنی اقرب زبانہ ہے اور آپ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے تو تابعین میں شمار ہو گئے تو اب اگر امام محمد ابن حسن روایت کریں گے ابھی عنیف روایت کریں کے سعادی سعادی کرے گا حضور محمد مصطفی سے یہ تو سند سلسی ہو جائے گی بہرحال بہت سارے لوگ ہیں کسی پہ یعیاء ابن مہین نے جرا کی ہے لیکن اس کو امام تنزی نے سیکھا کہا ہے کسی پہ سعید ابن قطان نے جرا کی ہے یعیاء ابن مہین نے شیخہ کہا ہے تو یہ علم والوں کا کام ہے تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو ربنا تقبل منا انکانت صلی ورحلیم وطب علینا انکانت الطباب الرحیم اللہم فرج ہم المعمومین نفس کر بالمقروبین وقض دینا ان المدینین وشفنا وشف مردان ومرد المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم عزل الشرك والمشركین اللہم منصر المجاهدین في كل مكان اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وهاد البلد الامین فجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین يا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصل فرما یا اللہ بی ماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگ رہ نہیں عطا بغیر مانگ عطا فرما مانگ رہ چین بہتر مانگ رہ مانگ رہ مانگ رہ موسیقی